دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نے رون دالا ہاتھ افراد کا کنبہ پالنے کے لیے تاہیرہ جالب کریم ٹیکسی چلانے پر مجبور لیسکو نے اڑھائی مرلے کے وقان پر پچھتر ہزار روپے بل بیچ کر مزید بوجھ ڈال دیا تاہیرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان لیسکو نے گزشتہ پانچ سال میں اربو روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا ہے تو کارروائی ضرور ہوگی فنکار سپورٹ فنڈ کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں عظیم شاعر کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون ہوگا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی لاہار میوز سے گفتگو شہدرہ سے گجمتہ کرایا بیس روپے بارا نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کم از کم کرایا بیس روپے گجمتہ سے شہدرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا کہنا ہے بارہ عرب روپے کی سبسیڈی خزانے پر بوجھ ہے بولے عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں شہر گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑوا بنا دیا گیا سیاہتی بس کے کرائے میں پچاس فیصد اضافہ قضاقی اسٹیڈیم سے گریٹر اقبال پارک تک کا کرایا دو سو روپے سے بڑھا کر دین سو روپے کر دیا گیا کرایا میں اضافتے کا نوٹیفیکیشن جاری اطلاق یکم نویمبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نے آئی کیونکہ ہٹیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر یاد آ رہے ہیں بہت غلط ہوا ہے بچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے کیا کریں گے جن کے پاس روزی روزی سب کچھ ان کا بچاروں کا یہی ہوتا ہے انکم اور ڈالر مہنگا ہو گیا چیز مہنگی ہو گیا اور واقعی ہمیں تو نون لیگ سارے وہ پارٹی یاد آ رہی ہے بہت یہ تو غلط ہوا ہے اور دو مہینے میں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ یہ تبدیلی آئی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے نئی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ خرچیاں اورنج لائن منصوبے کی دیکھ بھال کمیٹی نے چاند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر بابن لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشورے دس لاکھ روپے عزازیے پر بھی ہاتھ صاف کر لیا کمیٹی نے عمارت کے قرائے دیگر اخدامات پر آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ روپے خرچ کر ڈالے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سپریمنٹری گرانٹ سے فنڈز جاری کیے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وقیل کرنے کے بھی پیسے نہیں صوبائی وزیر تعلیم مرادراس نے اہم انکشاف کر دیا دانی سکولز منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیصوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں کرزوں کا بوز پچھلی حکومت نے ڈالا آپ میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کا ٹوٹتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب میں میکرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس صاف پانی کو محفوظ کرنے کا کیس کینٹونمنٹ بورڈ کے پارس کو صاف پانی فراہم کرنے پر پابندی آئے پارس کو ساٹھ روز میں نہری پانی فراہم کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز کی بھی تاریخ بولے لاہور نیوز عوام میں شعور اجاغر کر رہا ہے پنجاب حکومت کا مادنیات کے سپیشل آرڈٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور دیگر زخائے دریافت ہوئے یا نہیں آرڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادنیات سے متعلق منصوبے شامل ہوں گے دی جی نیپ مادنیات کا بھی سپیشل آرڈٹ ہوگا بلدی آئے اثمہ کے اگلاس میں بھی ڈانگ کی راجہ اور شیر کی گونج لیگی ارکان ترقیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کے نارے لیگی چیرمن اور تحریک انصاف کے بلدی آتی نمائندوں کے درمیان فلخ کلامی ڈانگ کی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کے نارے میر سمیت لیگی ارکان نے علیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگ لی اورنس ٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیوں کے گراؤنڈ استعمال کرنے کا معاملہ جسٹرس علی اخبر کوریشی کا گراؤنڈ بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیوں کے اکاؤنٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ڈی اے آج طلب گاڑی خریدنی ہے تو پہلے لائسنس بنواؤ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کی ریجسٹریشن پر پابندی آئے قانون سب کے لیے برابر ہے ڈرائیونگ لائسنس انتہائی ضروری ہے جیسٹریس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہننے پر دو سو کی بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیے سی ٹی او وارڈنز کے دورانے ڈیوٹی موبائل پون استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع مورسائیکل کے ساتھ ہیلمٹ دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ہانڈا سوزوکی یامہا اور پاک ہیرو کمپنی کے سی ایوز کو چوبیس اکتوبر کو طلب کر لیا پنجاب پولس نے افسران کی اکھار پچھار کا سلسلہ شروع بابر بخت پوریشی ڈی آئی جی ہیٹکوارٹرز پنجاب مقرر ازہر حمید خوکر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تائینات اجاز احمد کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا گیا سردار علی خان ایڈیشنل آئی جی ویلفیر اینڈ فائنانس ہوں گے تاریخ مسعود یاسین ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ مقرر ڈی آئی جی ہیٹکوارٹر شہدادہ سلطان کی خدمات وفاق کے سپورد کر دی گئیں نوٹیفیکیشن جاری دوند والے افسران ہو جائیں تیار آئی جی پنجاب کہتے ہیں ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہوں پولیس ری فارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداخلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاستدانوں کی امام پر عوام پر تشدد کرنا نہیں امجد جاویز سلیمی کا اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دربار سے خطاب ایف آئی آر درج نہ کرنے پر سخت کارروائی کرنے کا اعلان تربیتی لیکچرز کام آئے نہ ہی نئے آئی جی کے دربار پولیس اپنے روایتی رویوں سے باز نہ آئی سبزہ زار میں اہل کار نے دکاندار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس تشدد کی فٹیج لاہور نیوز کو موصول ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعے کا نوٹس لے لیا دوتو میمہ کے بعد تھپڑ چل گئے زرہ کا چہری کی کینٹین میں جھگڑا بخشی خانے میں کینٹین انتظامیاں اور ملازمین کے رشتہ داروں کے درمیان طالق کلامی کے بعد لڑائی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتوں اور مکوں سے حملے کیے ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپا احتجاج دیویجنل سپریڈینڈنڈنڈ ریلوے کے آفیس کے سامنے دھرنا ریلوے نے 99 سالہ لیز پر دکانیں دیں کرایا دے رہے ہیں بولی غیر قانونی ہے مظاہری شہریوں کے لیے بڑی خبر داتا دربار لاری اڈڈا سبزی منڈی ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے برانے کا آغاز مسافر خانے دس مرلے سے ایک کنال کی سرکاری ارازی پر بنیں گے ڈپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت اگلاس درجہ چہارم سے لے کر بڑے گریڈ کے تمام آفیسر سب محنت سے کام کریں سٹاف کا شکری آدھا کرتا ہوں بہت اچھا وقت گزرا ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے سب مل کر کام کریں چیز جسٹس لاہور ہائی کوڈ جسٹس یاور علی کا تقریب سے خطاب ویلپیر سب کمیٹی ڈیوڈیشن کالونی فیز ٹو کے نومنتخب بودے داران کی حلق برداری نومنتخب بودے داروں میں صدر میاں محمد سعید سیکرٹری محمد اشد بٹ شامل جسٹس ریٹائیڈ اجاز نیسار ایڈیسنل سیشن جاج غوری پوریش رفاقت محمود کی خصوصی شرکت ممبران میں چوہدری سرور نظیر احمد آغا ناصر محمود شیخ مجاہد علیاس اور دیگر کی شرکت انسائٹ ٹریڈنگ کا الزام نیپ نے صدر بینک آف پنزاب نائیم الدین خان چیف فائنینشل آفیسر ندیم آمر کو آج طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہانگی صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم آہد چیما کے خلاق ناجائز افساس حایداد کیسے بنائی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے نیپ پروسیکیوٹر احتساب عدالت کے جج نجم الحسن 31 اکتوبر کو کیس پر سماعت کریں جال سازی نہیں چلے گی پنجاب فود آتھارٹی انیکشن ابوبکر کالونی بند روڈ پر مختلف برینڈ کی جالی لیبلنگ والی بوتلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سرب مہر دو ہزار تیار بوتلیں اور جالی لیبل زب ایم ایم آلم روڈ پر ٹیسکنی کوڈ یاور اور لیاکر سویس این ویکر زیمان پورا بی سے درخت لگائیں ملک سر سفد بنائیں جیسی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلات کی جانب سے شجرکاری مہم صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین خان کہتے ہیں ہاؤزنگ سوسائیٹیز منظور کرانے کے لیے درخت لگانا ضروری ہیں طالبہ کے ساتھ شجرکاری سے متعلق آگاہی صدر فہیم سہگل سے ملاقات ملکی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر گفتگو پاک آسٹریلیا ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر اور امام الحق بروپ اماد وسیم کی واقصی فخر زمان محمد حفیظ صحبزاد فرحان حسین طالت مقصود شامل سرفراز احمد کپتان برقرار گلوکار فخر عالم مشن پرواز کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر لاہور پہنچے فخر عالم کی امریکی کانسلیٹ کی ڈیپٹی پبلک آفیز آفیس ریلیت برچلی سے ملاقات فخر عالم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مشن پرواز شروع کیا فخر عالم لاہور سے دنیا کے باقی ماندہ ممالک کے سفر کے لئے اڑان بھریں گے اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ تیسرے روز دو میچز کھیلے گئے خواتین کھلاریوں کی شاندار پرفارمنس ٹارنمن کا فائنل پچیس اکتوبر کو کھیلا جائے